اس ویڈیو میں طلبہ کو بیگم رانہ لیاکت علی خان کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جائے گا پاکستان کے قیام کے بعد بیگم رانہ لیاکت علی خان نے اس عظم کے ساتھ کام کیا جس طرح وہ قیام پاکستان سے پہلے کرتی تھی قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اپنا بہت سا وقت مہاجر کیمپوں میں سرف کیا جہاں بھارت سے آنے والے بے سہارا مہاجرین کی مدد کی جاتی تھی انہوں نے پتہ لگایا کہ نرسوں اور دیگر طبی عملے کی شدید کمی ہے انہوں نے مسلمان خواتین اور لڑکیوں سے بطور رضاکار کام کرنے کی اپیل کی حالانکہ اس زمانے میں لڑکیوں کے اپنے گھروں سے بہار کام کرنے کا رواج نہیں تھا اپنی کوششوں سے وہ ایک سو ایسی لڑکیاں جمع کرنے میں کامیاب ہو گئیں جن کو نرس کی تربیت دی گئی تاکہ بیماروں اور زخمیوں کو ہر ممکن امداد دی جا سکے پاکستان کی خواتین کی بہتری اور فلاہ و بہبود کے لیے انہوں نے جو خدمات انجام دیں ان میں سے دو پاکستان ومنز نیشنل گارڈ اور آل پاکستان ومنز اسوسییشن ہیں جو آپ نے قائم کی پاکستان ومنز نیشنل گارڈ انی سو سنتالی سے قائم ہوئی یہ ایک رضاکار تنظیم تھی اور فوج کی کنٹرول میں تھی رانہ لیاقت علی خان کو برگیڈیر کا رینک دیا گیا اور وہ سربر راہ کی حیثیت سے اس ادارے کو چلانے کی ذمہ دار تھی پاکستان ومنز نیشنل گارڈ کی خواتین کو کئی اعتبار سے تربیت فراہم کی گئی اور وہ طبی یونٹوں کے ساتھ دفتروں میں کام کر دی تھی ان کو جنگ کی بنیادی تربیت بھی دی گئی اور اس کے علاوہ انہیں نرس کی حیثیت سے بھی تربیت دی گئی اپفوہ اب بھی کام کر رہی ہے اور پاکستان کے تمام خواتین کی فلاہ کے لیے ان کے پس منظر سے قطع نظر خدمات انجام دیتی ہے اپفوہ پورے ملک میں درجنو اسکول خواندگی مراکز دستکاری کے مراکز اور فلاہی مراکز چلا رہی ہے انیس سو باون میں بیگر مرانہ لکی تری خان نے ایک نئی ذمہ داری سمحان وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ساتھویں انجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وفرت کی ایک ممبر کی حیثیت سے نیو یورک گئی اپنے شوہر لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد بھی وہ چین سے نہیں بیٹھی اور پاکستان کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے خدمات انجام دیتی رہی جس کے قیام میں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر حصہ لیا تھا اور سخت محنت کی تھی انیس ست چول میں انہیں نیدل لینڈز میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا اور وہ اس عہدے پر سات سال تک کام کرتی رہی وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جس نے بطور سفیر کام کیا اور عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں مصبت تاثرات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا نیدل لینڈز میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہونے کے بعد وہ جون 1961 میں ٹیونس اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بن گئیں 1973 میں بیگم رانہ لیاقت علی خان کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا وہ پہلی مسلم خاتون تھی جو گورنر سن مقرر ہوئی یہ ایک انتہائی اہم واقعہ تھا کیونکہ ایک خاتون کی قائدانہ صلاحیتوں پر اعتماد کیا گیا اور اس سے خواتین کیلئے آئندہ وزیراعظم بننے کے مواقع کھل گئے وہ پہلی مسلمان خاتون تھی جو اقوام متحدہ میں مندوب مقرر ہوئی اور انہوں نے 1978 میں اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا اوارڈ حاصل کیا انہوں نے اپنی زندگی میں جو اوارڈ حاصل کیا جین آرمز میڈل 1950 احیاسد ہائے متحدہ امریکہ ویمن اف اچھیومنٹ میڈل 1950 احیاسد ہائے متحدہ امریکہ مادر پاکستان انی سو پچاس احیاسد ہائے متحدہ امریکہ نشان امتیاز 1969 پاکستان گراند کرس اف آرنج نیسو اکسٹھ انٹرنیشنل جمبل اوارڈ انٹرنیشنل جمبل اوارڈ انیسو اکسٹھ سے پاسٹھ اوارڈ وصول کرنے والی پہلی خاتون ورمن اف اوارڈ انیسو پیسٹھ منجانب ٹرکش ویمن اسوسییشن انکرہ کیابلیرو ڈی گرانڈ کروس انیسو چھاسٹھ اٹلی اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا اوارڈ انیسو ارسٹھ نیو یورک انہوں نے جو ادارے قائم کیے ان کے نام یہ ہیں پاکستان قاتج اندیسٹری شاپ کراچی رانہ لیاکت مورتل کالی کرافتمن کراچی گول رانہ نسرت اندسٹریل سنٹر کراچی گول رانہ نسرت کمینتی سنٹر کراچی پاکستان وولنتری ہیلتھ ان نترشن اسوسیشن رانہ لیاکت تالی خان والگ کارچی والگ کارچی والگر کارچی والگ دھاکہ والگ بنا سمید�물 متحدہ íve کراچی ارج ان کا انتقال جون 1990 میں ہوا اور انہیں اپنے شہید شوہر شہید ملد لیاقت علی خان کے پہلوں میں سپورد خاک کیا گیا سپورد خاک کیا گیا